تھاکر گوڑو کے دوستو آج فرس ٹائم ڈانس پریکٹس ہونے لگی ہے جی باقی دوستو ان کے ناکن بھی بننے والے ہیں وہ انشاللہ لاب گیا نہیں میں تھا کہ لاب گیا ادھر دوستو مجھے ایک چیز نظر آئی ہے جو کہ یہ ابھی دوستو یہ واپس لے کے آ رہے ہیں چھیڑ جائے وہ شیر بنجاو کی تھاکر مارشاللہ دوستو ہائٹ دیکھیں کتنی کار گیا ابھی ہمارا پاس اس کو میرے اس دن یہ فٹ بھی ہو جائے گا یہ کیوئے تو وہ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈکی کا پانی جو ہے وہ ادھر سے نکل کر سیدہ نہ لے کے اندر جا رہے ہیں یہ ہو جائے گی خالی خوشک کرنے کے لئے لے کے جا رہے ہیں مانشاللہ چیک کریں اس کی مسکیوں السلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سب دوست خیر خرید سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعوں کے ساتھ تو اگر ہمارے آپ اس چینل کو نئے تو ویڈیو کو لائک کریں جی چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہمارے آنے سے پہلے دوستو جانور جو ہیں وہ چر پھر کے آ چکیا ہوئے ہیں اور واقعی ڈولی جو ہے وہ مانشاللہ سے گھوڑوں کو نہل آ رہا ہے مرکب میں تھاکور گھوڑا رہ گیا اس کو اب نہل آنے لگا ہے وہ بھی آپ کو سب شیئر کرتا ہوں اور ادھر دوستو مجھے ایک چیز میں در آئی ہے جو کہ یہ ساف ہونے والی ہے دگی پانی والی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ساف کرو گاند بہت ہوا پڑا ہے اس کے اندر تو یہ بھی ان سے ساف کرواتے ہیں کیونکہ یہ نالے کے اندر پانی چلا جائے گا ادھر سے اور اس کے اندر دوبارہ فریش پانی بھرا جائے گا رحیم بھی ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے رحیم سناو کیسے ہو بلوگ دیکھتے ہو آپ چلو آج آپ بھی پھر بلوگ میں آ رہے ہو ٹھیک ہے اب یہ ڈھولی جونا وہ گھڑوں کا نہلائے گا پانی بھرا سے اور پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھنا ٹھیک ہے گھڑے کے دوسرے نہلانے لگا ہے میرے خلال میں ادھر ہی آئی ٹھینک بالکل ادھر ہی نہلائے رہا ہے یہ ریکھیں دی ماشاءاللہ تھاکر گھڑا آج ادھر ہی آپ کے سامنے نا خود بخود نہلائے رہا ہے ڈھولی اس کو اور تھاکر کی ہائٹ ماشاءاللہ چیک کریں دوستو کتنی بڑی ہو چکی ہوئی ہے اور ابھی یہ میرے خلال میں نہانے کا عادی نہیں ہوا ہے لیکن آہستہ آہستہ ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ جو اس کی بال وغیرہ تھے وہ تو دوستو سارے گر چکے ہیں آکر گھڑے کو دوستو دوستو نہلائے جا رہا ہے اور دیکھیں کتنے بندے مل کے دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہمارا بٹی صاحب ہے یہ دوستو بیمار ہو گیا تھا اس نے کہیں تربوز کھا لیا تھا تربوز کھانے سے اس کو حیدہ ہوا ہے اور یہ چلا گیا گھر گھر سے ہو کے ہمارے پاس آگئے ہیں واپس اور اس نے دیکھیں آتے ہیں اپنے ساتھ کیا گھر لیا ہے اس نے گنج کروا گیا دوستو کہتا ہے مجھے گرمی بڑی لگتی ہے اس لیے اور ادھر دوستو کھوڑے کو جانا کھرکھرہ وغیرہ لگا کے نیلایا جا رہا ہے یہ بھی فریش ہوتا ہے انہوں دوندے پہنے پانی کار دیتا بیچوں چلو کیونکہ دوستو اس کے اندر میں نے ابھی روٹیاں وغیرہ کھلائی ہیں سب کو میں آئے در ہاتھ دونے آیا ہوں تو بجے لگایا کہ بڑا گند ہوا پڑا ہے اس کی صفائی ہونی چاہیے تو وہ آگ در سے دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈکی کا پانی جا ہے وہ ادھر سے نکل کے سیدہ نالے کے اندر جا رہا ہے یہ ہو جائے گی خالی اور یہ صفائی ہو جائے گی اس کی کیونکہ جانور پانی پیتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے یہ خالی ہو جائے گی ادھر سے تھاکر کو نال آ رہا ہے دوستو اور وہ بھی ماشاءاللہ سے بڑا تنگ کر رہا ہے خود تو وہ نہائی نہیں رہا پانی کے طرح وغیرہ بھی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی سابن وغیرہ نہیں استعمال کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ کھرکھرہ لگا کہ ساری مٹی وغیرہ اتر جاتی ہے باقی گوڑے بھی دیکھتے ہیں وہ بھی نہائی ہیں یا نہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ شیر پنجاب بلکل فریش ہوا کھڑا ہے اور ادھر ہمارا ماشاءاللہ شہزادہ سامل یہ بھی فریش ہوا کھڑا ہے غصہ ششتہ نہیں کرنا تھنڈے تھنڈے ہوئے کھڑے ہو بھائی ظلفیں آپ کی جو ہیں وہ ابھی تک گلی ہوئی ہوئی ہیں تو یہ تھوڑے دیر تک خوش کر جائیں گی میرے حساب سے دوستو استاد بھی یہیں کہیں پھیر رہے ہیں تمہیں بھی ہوگر استاد آگر ان کی ڈانس پریکٹس بھی ہو سکتی ہے مشکا گوڑا دیکھیں دوستو پھول بلیک نہیں یہ نہلایا ہوئے نا یار یہ گلہ ہے یہ دیکھو یہ اس کے بال گلہ ہیں کنگی پڑی ہے کوئی کنگی کریں ان کو کنگی پڑی ہے یار اصل میں دوستو ٹکٹوپ میں میں اتنی ویڈیوز دیکھتا ہوں گوڑوں کی اتنی مطلب وہ چھتیاں بغیرہ چڑھتے ہیں جو بھی سین ہیں تو کنگی بغیرہ کرتے ہیں ان کے بال ایسے سلکی ہو جاتے ہیں تو یہ تو ویسے ان کے بال تو ساف ستھ رہی ہیں لیکن کنگی بغیرہ پھرنی چاہیے ان کو کنگی بغیرہ پھرنی چاہیے ان کو کنگی بغیرہ دوستو ہارٹ دیکھیں کتنی کار گیا ہے ابھی ہمارے پاس اس کو میرے چار مہنے ہو چکے ہوئے ہیں اس کو جانا وہ نہلانے کی عادتیں جانا وہ اس کی بن نہیں رہی ہیں تو آج سا اس کی عادتیں بن جائیں گی جیسے ان کو انہیں نلتے ہیں تو ان کو پتہ ہم نے نہایا ہے تو یہ دوستو سکون سے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ابھی تھاکر کو جو ہے ان چیزوں کا نہیں بتا ہے وہ بلکل بچہ ہے اس لیے ماشاءاللہ باقی گوڑے ہمارے فٹ ہو چکے ہوں اور یہ بھی دوستو آئیس سا فٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ ابھی اپنی ہائٹ بڑھا رہا ہے جس دن اس کی ہائٹ روک گئی اس دن یہ فٹ بھی ہو جائے گا یہ دوستو اس کی گتیں جائے ہیں کون کر کے گیا ہے ڈولی کون کرتے جاندے ہیں ڈولی کہا رہا ہے ہوای چیزیں گتیں کر کے جاتی ہیں یہ بات تو ہے تو وہ اس کی جنا کھول رہا ہے کچھ بھی نہیں کہتا یہ دیکھو کچھ بھی نہیں کہتا اس کی یہ چیز بڑی مزے کی ہے کچھ نہیں کہتا جناب بھائی جان لاپ بیا نہیں میدہ کا لاپ گیا تیتر 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 لاپ گیا دوستو یہ بھائی ہے جس سے ہم نے تیتر خریدہ تھا اب یہ ہمارے پاس پرانا ہے تو وہ اپنے تیتر کو لے کے آئے آپ سنائیں بڑے دنوں بعد نظر آ رہے ہیں دوستو یہ تیتر پھر دوبارہ لے کے آئے بھائی تو یہ ہے فور سیل تو ابھی اس کو کرنے چیک مطلب یہ بچہ ہے بڑا ہے کتنی چھیڑ میں ہیں کیا معاملات ہیں اس کے بعد چیک کریں گے ایک دو دن رکھ کے پھر اس کا گئے وہ فائنل کریں گے توکیوں کے پہلے بھی بھائی سے لیا تھا تو وہ بچارہ جب نصیب بھی نہیں ہو تو وہ تو اڑ گیا تو وہ شاید مل جائے جب وہ آوازیں لکھائے گا لیکن ادروائز اس کا کوئی چانس نہیں ہے پانی بغیرہ تراؤ سارا ہو گیا گھڑوں نے بھی نہیں لیا فل اور اس طاعت جو ہیں وہ ادھر ہی ہیں لیکن وہ آئے نہیں ہیں پچھاڑیاں بھی بانشاللہ دوستو اس کو لگ گئی ہیں پچھاڑیاں ہوتاں کیوں لائی ہیں انہیں نہیں وجہ داس میں نہیں دوستو اس کو پچھاڑیاں تھوڑی اوپر اوپر باندھی ہیں کیونکہ ابھی اس کی جنرلہ دیکھیں اسٹائل کھڑے ہونے کا چیک کریں کیونکہ یہ بچہ اس کو عادت جب اس کی بن گئی پراپر جیسے یہ سکون سے کھڑے میں ان کو پتا ہے ہم نے ادھر ہی کھڑے ہونے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کا پچھاڑیوں کا جب وہ جو گھرہ جو ہے وہ نیچے آ جائیں گی آہستہ آہستہ پھر حال اس کو عادت کر رہے ہیں شباش اور ادھر میرے خیال میں چل رہی ہے جس سفائی جانوروں کے جو فانی والی وہ دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچی ہے گھڑوں کا چارہ دوستو ماشالہ ہمارا جانب ٹائم نکال گیا ہے اب یہ دوبارہ پھر روگنا سٹارٹ ہو گئے کیونکہ اس کو پانی وغیرہ لگایا ہوا تھا اور یہ جو ہمارا نیا برکرانا طریق کے قابل ادھر سوا کے جو کام کہہ دیں پوری کرتا باکیوں کہہ دیں وہ کہہ دیں ہاں کر لیں کر لیں اس کو دنے کہا یہ سفائی کر دیں اس نے کھڑا ہی حاضر ابھی کر دیں اس نے سفائی جو اچھے طریقے سے کر لی ہوئی ہے گاندھ بغیرہ نکال لیں اس کے اندر پانی موڑا لگا کے دوبارہ پھر جا وہ پانی بھریں گے خادم میں تھا اکھوڑا اکساں جڑا سیڈان گھروڑ لیا جنو گھروڑا آگے سیڈان گھروڑی ہی گیا نا تو موڑے گناب بار بار ایک کام نہیں ہوئے موڑے صحیح کچھ آردہ نکلتا جاسن اور ادھر دیکھیں ہم دوستو گو پر ایک تھوڑا سا بھی جمانی ہونے دیتے ہیں کیونکہ ان کو کہا ہوا کہ دستی جو بھی ہو فوری اٹھا کے آپ نے جو ہے وہ باہر پھینک رہے ہیں دستی بچے کو انہیں لا رہا ہے یہ بھی دوستو فور سیل ہے تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ جس سے انہیں انٹرسٹڈ ہو تو وہ انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتا ہے یہ ہم نے سیل کرنا ہے دوستو ابھی یہ دوستو بڑے مشکل سے نہ آ رہا ہے اس کے دوستو صفائی ہو چکے کمپلیٹ اور فریش پانی دوبارہ بھرا جا رہا ہے لیکن اس کا جو ایک یہ حل ہے یہ جو سبس سبس گند آ جاتا ہے تو میں نے ان سے کہا ہے کہ صبح ٹائم جب جانور چلے جائیں گے دستے چھوٹے جانوروں کو پانی جب وہ بارٹی سے پھلا لیا جائے گا جب جانور چلے جائیں گے تو اس کا شاپر نکال کے اس کو جانا اچھی کاسی دو تین دھوپیں لگوانی ہے جب دھوپ لگ گئے تو پھر یہ کام بیسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بیماریاں تو پڑی آتی ہیں پانی میں جیسے جانور بجائے ہیں وہ پانی پیتے ہیں تو بچے کا دونہ ہلایا ہے یہ بھی مستیوں میں لگا ہوا اور گوڑے بھی بیچارے کا انتظار کر رہے ہیں خاص طور پر تھاکر گوڑا کیوں بھائی کیا ہوا ہے کسی اس کا انتظار ہے تھوڑا ویٹ کرو دوستو ہمارا یہ سیکنڈ دے ہے اور گوڑا جو شیر پنجاب اس کی آپ کو ٹرائی دکھاتے ہیں کیونکہ باقی ہمارے جو گوڑے ہیں ان کی جو ہے وہ ناخن وغیرہ بننے بارے ہیں اور تھاکر تو بھی ہم نے پکڑا نہیں ہے مستاد وغیر آئے بیٹھے ہیں تو آپ کو جائے وہ ڈانس ڈریننگ دکھاتے ہیں جس شیر پنجاب کی فلال اس کو کھر کھر لگا رہا ہے ڈھولی اور ریڈی کر رہا ہے تھاکر کو دوستو کڑیالا آ چکا ہے ان دیا آوال کرتی ہیں میں کرنا گھنا نہیں کسیئے گیا گھنا نہیں کسیئے گیا گھنا نہیں کسیئے گیا کڑیالا مجھے لگ رہا ہے دوستو زیادہ تانگ ہے ادھر دوستو شیر پنجاب جا رہا ہے اس کی ڈانس ٹریننگ آپ کو دکھاتے ہیں اور بلوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ڈے میں نے آکر ادھر سٹارٹ کیا ہے دوستو اب اس کو انڈ کرتی ہیں کیا مسئلہ ہے بھائی جان کیا ہوا بتاؤ ہم آدھر مبین دوستو ڈانس پریکٹس سٹارٹ کر رہے ہیں اس کی چھڑ جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کی واہ 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 بہت اچھے آج دوستو پیچھے ہیں دوستو یہ واپس لے کے آرہے ہیں چھڑ جو ہے وہ شیر پنجاب کی واہ 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 بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں کیونکہ دوستو یہ چھپلانے سے پہلے اس کی جو ہے وہ یہ چیز ضروری ہے چھڑ لازمی ہے تھاکر گوڑا کے دوستے آج فرس ٹائم ڈانس پریکٹس ہونے لگی ہے جی تو یہ اس کا سٹارٹ اپ آپ کو دکھاتے ہیں فرس ٹائم مطلب ڈانس پریکٹس ہمارے تھاکر گوڑا کے سٹارٹ ہونے لگی ہے جی آج سے جو کہ آج سے ولوگ میں آپ کو دیکھیں گے اور ادھر شہر پنجاب اس کو حماد لے کے پھر رہے ہیں اس کا جو ہے صرف آج چھےڑی کروایا مطلب کوئی روڑ وغیرہ ڈانس نہیں کروایا کیونکہ استاد کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے چھےڑ جو ہے وہ لازمی ہے اس کے بعد اس کو روڑ پہ لے کے آئیں گے کیونکہ کافی دن ہو گئے گوڑے ہمارے ایسے ہی کھڑے ہوئے ڈانس پریکٹریز تو ہے یا نہیں باقی دوستو ان کے ناکن بھی بننے والے ہیں وہ انشاءاللہ سبا تک بن جائیں گے ناکن بہت زیادہ خراب بہت چکے ہوں ہیں ٹھاکور دوستو مستیاں وغیرہ کر رہے ہیں اور آئیسا آئیسا ٹھپ کے پہ لے کے جائیں گے کافی زیادہ سفر کریں گے پھر واپس آئیں گے دوستو یہ دوستو اس کو آئیسا آئیسا چلا پھر آگے اس کو ایسے ایسے سمجھ آئے گی آئیسا آئیسا ڈولی دوستو ادھر شیرہ پنجاب کو خوشک کرنے کے لئے لے کے جا رہا ہے انشاءاللہ چیک کریں اس کی مستیاں کوڑے دو مگر نہ لے جا بھئی دوسرے سائٹ لے جا اس کو دوستو فوری نہ فوری ہیں ہاں ہاں مستیاں کر رہا فوری پھر آنکی بھی دوستو آج اس کو پہلی دفعہ لگی ہے اور وہ ٹھاکور کو لے کے اس ساتھ سام آگے جا رہے ہیں تو وہ واپس آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا سین ہے تو ایسے ایسے آجتا ایسا اس کا سٹارٹ بنے گا اب یہ ازانے بھی ہو رہی ہیں میں فیلال بلوگ بند کر رہا ہوں اور یہ ادھر آکے چارہ انجوائے کر رہا ہے ماشاءاللہ ہمارا جو تیتر ہے وہ بھی رونر لگا کے کھڑا ہوئے اور ادھر جو ہے وہ دور سے سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے اور وہ ٹھاکور کو استعال صاحب لے کے کافی دور نکلے ہوئے ہیں کیونکہ اس کی جو ڈانس پریکٹس ہے وہ ہونی ہے ایسے ہی ہونی ہے دوستو کیونکہ یہ ٹھپکا جو ہے ٹھپکے پر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کو پاؤں وغیرہ سیدھی ہوں گے چلنا پیرا سکھے گا بعد دوستو اس کو ڈانس کی طرف لے کے آئیں گے شام ہو چکی ہے دوستو بلوگ بجو ہے نا شام ہوئی ہوئی ہے تو اس وجہ سے لوگ تھوڑا سا دھنڈلا بن رہے ہیں دھنڈلا ٹائپ باقی یہ شور ہے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ اب بھی ادھر پہنچ چکے ہیں جی بابا ڈانس پریکٹس ٹریننگ جو بھی ہے وہ آج کی ہو چکی ہے کمکلیٹ اوپر نہ رکھو بھئی ڈور اوپر نہ نہ رکھو اس کی دوستو ڈانس پریکٹس ہو چکی ہے ویسے استاذ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹوڑا پھرا کرو چلاؤ پھراو با با شانو کیا بات ہے شانو دوستو گوڑے کو اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ ڈرتا ڈرتا بلکل بھی نہیں ہے انہوں دو تین راؤنڈ لوائی آ تصویرہ کے ولوگ دیوچ پورا لیند ہے نائنچ ہڈنا نہیں یہ دوستو ڈکی پانی کے فریش پری ہو جی شام ہو چکی ہے اور ڈور ٹرائی بھی ہو چکی ہے اور گوڑوں کی ڈانس ٹریننگ بھی ہو چکی آپ کے سامنے آج ٹھاکر کو پہلی دفع ٹرائی دیئے اور ان کا بھی دودھ کا ٹائم ہو چکا ہوا ہے باقی گوڑے کو دوستو ابھی جو ہے وہ اچھی طرح تولیے کے ساتھ خوشکتو کافی ہو چکا ہے کیونکہ پکڑ اس کی جو ہے تھوڑی سیاچ سخت ہوئی ہے دو مانت سلی نالچنگا ماشاءاللہ اور ٹھاکر کی ٹرائی دیکھیں آپ نے بڑی مزے کی رہی ہے لیکن آج ساہ صاحب کو مزہ آئے گا دیکھنے میں جب یہا ٹانس کی طرف جائے گا سامن کو دوستو آج اس لئے نہیں پکڑا کیونکہ اس کے ناکن وغیرہ بننے والے ہیں جب ناکن وغیرہ بن گیا پھر انشاءاللہ اس کو ڈانس آپ کو دکھائیں گے دو تین دنوں میں گوڑے نیڑنا جمی گوڑے نیڑنا جمی گوڑے لات مار لسی تو دوستو آج کا ولوگ ماشاءاللہ آپ کو پسند آیا کیونکہ کل سے لے ابھی آج میں نے کمپلیٹ کی ہے تو آج کا ولوگ دوستو کرتے ہیں ادھر ہی ہیں امید آپ کو ہمارا یہ آج کا ولوگ پسند آیا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ دوبارہ کرو اللہ حافظ